بڑتیوی مہنگائی میں لاہور شہر میں اگر آپ کو بحریہ ٹاؤن لاہور کے ایڈیسنڈ مین کنال روڈ کی پرائم لوکیشن پر تین مرلا اور پانچ مرلا کے انڈیپینڈنٹ یونٹس وہ بھی آسان ایک ساتھ پر مل جائیں تو یہ کیسا رہے گا آج میں موجود ہوں زیتون سٹی جو کہ نیو لاہور سٹی کا ہی پروجیکٹ ہے اس کے اندر میرے اکب میں آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے تین مرلا اور پانچ مرلا کے یونٹس جونسے ہیں اس کے ساتھ نیو لاہور سٹی فیس 3 جو کہ بحریہ ٹاؤن کے گیٹ کے بلکل ساتھ ہے اور بحریہ ٹاؤن سے آپ اس کو ڈریکٹلی ایکسس بھی کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی پانچ مرلا کے اسی طرح کی یونٹس جونسے ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں تو ان کی ڈیٹیلز ان کا پیمنٹ پلان اور اس کی ڈلیوری کب تک رسپیکٹڈ ہے جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیں اسلام علیکم جس اس طلابین خالد فروم ٹیٹینیوم گروپ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ٹیٹینیوم گروپ جنسہ ہے آپ کو پاکستانی ریل شیٹ مارکٹ کے حوالے سے ڈیلی بیسیز پر اپڈیٹ کرتا رہتا ہے آج کا اس ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو آن گراؤن کیونکہ ہمیں بہت ہی کسٹمر کی جنسی ہے وہ ڈیلی بیسیز پر ریکویس آ رہی تھی کافی عرصے سے کہ ہمیں زیتون سٹی کے اوپر جنسہ ہے دیٹیل ریویو دیا جائے جو ان کا یہاں پہ ہاؤزنگ پروجیکٹس ہیں تین مرلہ اور پانچ مرلہ کے جو انڈیپینڈنٹ ویلاز بنا کے دیکھ رہے ہیں تو میرے اکب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم آپ پانچ مرلہ کے اور تین مرلہ کے یونٹ جنسی ہیں وہ کنسٹرکشن جن کی جنسی ہے وہ جاری ہے زیتون سٹی میں تین مرلہ اور پانچ مرلہ جن انڈیپینڈنٹ یونٹس کی میں بات کر رہا تھا میرے کیمرمن اگر آپ کو میرے اکب میں دکھا سکے تو اس ٹائم ان کی کنسٹرکشن بڑے زور شور سے جاری ہے پانچ مرلہ جو انڈیپینڈنٹ یونٹ ہے اس کی کل قیمت بہتر لاک پچاس ہزار ہے جس کی ڈاؤن پیمنٹ ساڈے بارہ لکھ رپیا ہے کیونکہ اس کے پیمنٹ پلان کو لانچ ہوئے وے ایک سال ہو گیا ہے تو ہمیں اب یہاں پہ کوئی بھی چیز جونسی ہے وہ نہ صرف ڈاؤن پیمنٹ پی کرنی پڑے گی بلکہ جن لوگوں نے یہاں پہ ایک سال کی انسٹرولمنٹس پی کی ہیں کیونکہ ابھی کنسٹرکشن آپ کے سامنے تقریباً گریس سٹرکشن جونسی ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ موجود تین مرلہ کے انڈیپینڈنٹ یونٹس بھی ہیں جن کی کل قیمت باسٹ لاک ہے باسٹ لاک کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی ڈاؤن پیمنٹ جونسی ہے وہ صرف ساڑھے دس لاک رپیہ ہے جو پی کرتے ہیں اس کے بعد بیالیس سے ترتالیس ہزار رپیہ اس کی پر منت کی جونسی ہے وہ کس بنتی ہے پانچ مرلہ کے جو انڈیپینڈنٹ یونٹس جس طرح کے میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنسٹرکشن ان کی جاری ہے ان پہ ایک مناسب سا آن جونسہ ہے وہ مارکٹ میں ڈیمانڈ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ تین مرلہ کے یونٹس بھی جونسے ہیں وہ موجود ہیں اور یہ تین سال کے آسان پیمنٹ پلان کے اوپر اوپر اویلیبل ہیں پانچ مرلہ کے جو ولاس اور تین مرلہ کے جو و لاس تیار ہورہی ہیں ان کی جس طرح کے آپ کو میں نے ڈاؤن پیمنٹ کی ڈیٹیل بتا دیئی ہے اب کیوں کہ پانچ مرلہ کے ولاس کو یہاں پہ آئے و یہاں پہ اس کے پیمنٹ پلان کو لانچ روے وے آلماسل ایک سال ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ڈاؤن پیمنٹ اور جتنی بھی انسٹالمنٹ جن لوگوں نے اس کی پیئے کی ہیں وہ پی کرنے کے علاوہ ہمیں یہاں پہ اس کے اوپر ہلکا پھلکا ایک آن جونسا مارکٹ میں ڈیمانڈ کیا جاتا ہے جو کہ ان کا رائٹ بھی ہے جو لوگ یہاں پہ سیل کرنا چاہ رہے ہیں ہمیں وہ ان کو پی کرنا پڑتا ہے بڑ جو تین مرلا کے انڈیپینڈنٹ ویلاز جن کی قیمت آپ کو میں نے 62 لاکر پر بتائی ہے وہ ہمیں مارکٹ میں لیول ریٹ پہ اویلیبل ہیں اور اس کے علاوہ اگر میں زیتون سیٹی کی بات کروں تو زیتون سیٹی میں ابھی حالی ہی میں لانچ ہوا تھا چیلیپ اوورسیز بلوگ چیلیپ اوورسیز بلوگ کے اندر تین مرلا پانچ مرلا اور سات مرلا کی کٹنگز جونسی ہیں وہ اویلیبل ہیں آپ اگر یہاں پہ کوئی پلوڈ بھی لینا چاہیں تو ہم یہاں پہ ٹیلیپ اوورسیز کے اندر بڑے ہی فیزیبل پلان کو مدد نظر رکھتے ہوئے ساڑھے تین سال کے اندر اپنے پلوڈ کے مالک بن سکتے ہیں اب میں موجود ہوں نیو لہور سیٹی فیس تھری میں نیو لہور سیٹی فیس تھری کی خاصیت یہ ہے کہ یہ جو روڈ سیدھی آپ جا رہی ہے یہ سامنے آپ کو شاید اگر میرے کیمروڈ دکھا سکے تو جو دیوار ہے دیوار سے پرلی سائٹ پہ بہریہ ٹاؤن ہے ایل ڈی ای کے ایک رول ہے کہ کوئی بھی سوسائیٹی دوسری سوسائیٹی کا رستہ نہیں روک سکتی تو نیو لہور سیٹی کو اپروش کرنا اگر آپ چاہیں تو آپ بہریہ ٹاؤن سے اپروش کر سکتے ہیں اور بہریہ ٹاؤن سے اپروش کرتے ساتھ ہی آپ فیس تھری میں انٹر ہوتے ہیں فیس تھری میں اگر میرے کیمروڈ میں آپ کو پیچھے دکھا سکے کہ اکر میں موجود کچھ گریہ سرکچرز ریڈی ہیں یہ نیو لہور سیٹی نے کچھ عرصہ پہلے ایک روڈ پندرہ لاک کے اندر ڈیل جونسی ہے وہ لانچ کی تھی جو کہ ابھی ہمیں آسان انسٹالمنٹس پہ یہاں پہ ہمیں پروائیڈ کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ گریہ سرکچرز کو کمپلیٹ ہوئے کچھ عرصہ ہو گیا ہے اس ڈیل کو آئے وے کچھ ٹائم ہو گیا ہے تو یہاں پہ ہمیں کوئی دس سے بارہ لاکھ پندرہ لاکھ رپیہ آن ڈیمانڈ کی جاتی ہے اور ہم یہاں پہ اپنا گھر جونسہ ہے وہ لے سکتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ نیو لہور سیٹی فیس سی کو بہریہ سے ایک سیس ابھی ریسنٹلی ملی ہے دیولپمنٹ کا ورگ جہاں پہ بہت ہی جونسہ ہے وہ تیزی سے جاری ہے فیس 1 اور فیس 2 کی اگر میں بات کروں تو وہاں پہ اس ڈیم 40-50% تک عبادی جونسی ہے وہ آ چکی ہے اور اگر انفرسٹرکچر کی بات کروں تو جس طرح کی انفرسٹرکچر ہمیں بہریہ یا ڈی ایچے میں ملتا ہے تو اس سے ایک درجے کم کا انفرسٹرکچر جونسہ ہے ہمیں یہاں پہ ملتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیو لہور سیٹی جونسی ہے یا جو زیتون سیٹی ہے ان کی ڈیویلپمنٹ اور ان کا یہاں پہ جو انفرسٹرکچر اور یہ ساری جو امنٹیز اور فسیلٹیز ہیں یہ آپ کو ایک جو اچھی سوسائیٹی میں ہمیں پروائیڈ کی جاتی ہیں ہمیں اس طرح کی تمام فسیلٹیز یہاں پہ ملتی ہیں فور دا سیک آف انویسمنٹ جو لوگ یہاں پہ انویسمنٹ بھی کرنا چاہے تو ان کو ہائیلی رکومینڈیڈ ہے کہ فیس 3 کیونکہ آن گراؤن ہے یہاں پہ پوزیشن آبیلیبل ہے آپ یہاں پہ کوئی بھی چیز جو انسی ہے وہ ایزیلی بائے کر سکتے ہیں خواب وہ پانچ ملے کا پلوٹ ہو دس ملے کا پلوٹ ہو یا پھر جس طرح جب آپ کو میں نے بتایا کہ انسٹالمنٹ پہ مجود یہاں پہ گھر بھی اویلیبل ہیں اسی کے ساتھ طلاب ان خالد کو اجازت دیجئے اسلام علیکم